ہیلو کسان ساتھیوں انڈین ٹیکنیکل فارمنگ چینل میں آج آپ کا سواگت ہے جہاں پر بات ہوتی ہے کیول اور کیول کسانگی میرا نام دلبیر ہے اور میرے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے میرے اس یوٹیوب چینل کا نام انڈین ٹیکنیکل فارمنگ ہے اور آج میں کھتی سے جوڑی ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں اور اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرسوں کی وجہی کے اس میں کون کون سی خالب ڈالے جسے کی سرسوں کا احتفادن زیادہ سے زیادہ ہو اس ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو کھتی سے جوڑی سے بھی جانکاری پرابت ہو اگر آپ چینل پر نئے ہو تو انڈین ٹیکنیکل فارمنگ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر و کمنٹ ضرور کریں تاکہ انہیں کسانوں کو کھتی سے جوڑی سے بھی جانکاری پرابت ہو اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ انہیں والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہی چلو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مٹی کی جانچ سب سے پہلے اپنے کھتی کی مٹی کی جانچ کروالے جس سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے اس مٹی میں کون کون سی فسلے اگائی جا سکتی ہے اور یہ مٹی کن کن فسلوں کے لئے اپیوکت ہے نمبر ایک گوبر کی خات سرسو کی خیتی کے لئے گوبر کی خات سے اتمن یا اپیوکت مانی جاتی ہے ایک انکڑ کی خیتی کے لئے اچھا سیاٹ رو لی پریہاپت رہتی ہے گوبر کی سڑیو بھی خات ڈالنے سے بھومی کی ارکتہ سکتی بڑھ جاتی ہے اور پسر کا اپایدن زیادہ ہوتا ہے گوبر کی خات ڈالنے سے خیت میں کیٹوہ روک کا پر کو بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے گوبر کی خات خیت میں ڈالنے سے دو سے تین فسلوں کا اتپادن زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے گوبر کی خات سے بھومی کی ارکتہ سکتی بنی رہتی ہے اور فسل کا اتپادن بھی زیادہ ہوتا ہے ایک انکڑ میں چھا سیاٹ رو لی گوبر کی خات کو خیت میں بکھے کر سمتل کر دینا چیئے اور پھر خیت کی چوتائی کر دے جسے کی گوبر کی خات مٹی میں اچھی طرح سے مل جائی جل کے اتریکت ویس اپردات جو مٹی میں ملائے جانا پر اس کی ارکتہ میں صدار کرتے ہیں کاد کلاتے ہیں مٹی میں بہتک صدار مٹی میں ویو سمچار بڑھتا ہے مٹی میں جل دارنوہ جل سوکنے کی سمتہ بڑھتی ہے مٹی میں ٹوپ کا ستر صدرتا ہے ودو کی جڑوں کا وکاس اچھا ہوتا ہے مٹی کے کنے ایک دوسری سجھ پکتی ہے مٹی کا کٹاو کم ہوتا ہے بھاری چگنے مٹی تتا الکی ریتلی مٹی کی سرسنہ کا صدار ہوتا ہے مٹی کے رسانی گنوں کا پرباؤ ودو کو پوسکتتو ادھگ ماترہ میں ملتے ہیں مٹی میں کاربانک پدار کی ماترہ بڑھتی ہے مٹی کی سار بھی نمیہ سمتہ بڑھ جاتی ہے مٹی میں پائے جانے والے انوپر پوسکتتو اپلپ پوسکتتو کی اپلپدہ بڑھاتے ہیں پتاشیوں ویفاسپور سپاچے سر یوگی کو میں آزابتے ہیں پودو کی کیلچیم مگنی سے مگنی ویسکسم تکتو کی اپر پتہ بڑھتی ہے کاربانک پدار کے اچھے دن سے کاربان ڈائی اکسیڈ ملتی ہے نیک گولنسنگ کاربو نیٹ باک بائی کاربون نائٹ بناتی ہے مٹی کے جیوے گنوں پر پرواؤ مٹی میں لابدیک جوانوں کی سنکھیں بڑھتی ہے جوانوں دوارہ واتا ون کی نائٹروزن کا سکتی کرنہ دیکھ ہوتا ہے جوانوں جٹیل نائٹروزن کو منیوم نائٹڈ آئینس میں بدلتے ہیں نائٹروزن کا یہ روپو دوارہ گرنگی لیا رسائنک خاد اگر آپ سرسو کی وجہی کے سماحے رسائنک خاد کا استعمال کرتے ہو اور رسائنک خاد کا استعمال آپ اپنی مٹی کی جانس کے انصار بھی کر سکتے ہو سرسو کی کھیتی میں نائٹروزن فاسپورس پوٹاس ویسل پر کی ادھیک ماترہ میں آسکتا ہوتی ہے سرسو کی وجہی کے سماحے اگر آپ ڈی اے پی کا استعمال کرتے ہو اگر آپ سرسو کی وجہی کے سماحے سنگل سپر فاسپیٹ کا یوز کرتے ہو تو 35 kg یوریا ویسل پر 25 kg پوٹاس کو اچھی ترکے سے ملا کر سرسو کی وجہی کے سماحے خاد کی وجہی کر دے آپ خاد ویسل کی وجہی مشین کی ساہتہ سے ایک ساتھ کر سکتے ہو یوریا میں نمی کی ماترہ دیکھو نیکے کاکان کئی بار خاد کی وجہی نہیں ہو پاتی ہے اس لئے آپ خاد کا چٹکاؤں بھی کر سکتے ہو خاد کے چٹکاؤں کے بعد آپ زمین کے جتائی کا کلٹیوٹر سو عقا کی ساتھا سے کھیت کو سمتل کر دے پھر آپ سرسو کی وجہی کریں یا آپ یوریا کو چٹکاؤں کر دے سنگل سپر فاسپیٹ ویسل پر بھول جدا کر محشین کی ساتھا سے اس کی وجہی کر دے اگر آپ کو یوریا کو چٹکاؤں نہیں کوشتے سکترائی کریں چھرے آپ کو چٹکاؤں کی ساتھا blast